بسم اللہ الفتاح العلیم باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں اپنی جائداد کو اگر تقسیم کرنا چاہتا ہے یا اولاد نے اس کو مجبور کر لیا ہے کہ ہمیں ہمارا حصہ دے دیا جائے یا یہ خود چاہتا ہے کہ بعد میں لائی نہ کرے ابھی اپنے جیتے جی ان میں جائداد کو تقسیم کر دیا جائے تو چند چیزیں شرعی طور پر پیشن نظر رکھنی ضروری ہے پہلی بات والدین اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو جو کچھ بھی دیں گے وہ ہبا ہوگا گفٹ اور توفہ ہوگا وہ وراست نہیں ہوگی پہلی بات یاد رکھیں وراست اس مال کو کہتے ہیں جس کا مالک فوت ہو جائے اور جب مالک فوت ہو جائے تو وراست جب تقسیم ہوتی ہے اس میں بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر ملتا ہے یعنی بیٹی کو ہاف ملتا ہے بیٹے کے مقابلے میں مگر اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہوگا کہ وہ ہبا ہوگا گفٹ ہوگا وراست نہیں ہوگا قانون گفٹ والا لگے گا برابر برابر کا وراست والا بیٹی کا آدھا اور بیٹے کا فن والا قانون نہیں لگے گا دوسری بات جب اس طرح زندگی میں ہبا کیا جائے تو یہ بھی ضروری ہے کہ جس کو ہبا کیا جائے اسے قبضہ بھی دیا جائے یعنی جس کو زمین دے رہا ہے مال دے رہا ہے دکان دے رہا ہے تو اس کو اگر زندگی میں تقسیم کر کے دے دیا تو دے دیا تو اس کو قبضہ دینا بھی ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے تیسری بات اگر اس نے اپنی ملکیت میں نہیں لیا زبانی طور پہ دے دیا یا کاغذی طور پہ بھی بشک دے دیا اور کاغذی طور پہ دیا لیکن قبضہ نہیں دیا اور بندہ فوت ہو گیا تو زندگی میں دیا تھا تو پورا پورا دیا تھا برابر برابر اور جتنا بھی دیا تھا اب فوت ہونے کے بعد اس پر وراست کا قانون لگے گا اب وہ جو کچھ لیا ہوا ہے وہ قبضہ چونکہ نہیں کیا اب جو زبانی دیا یا کاغذ پہ لکھ کے دیا اب وہ ختم چونکہ قبضہ نہیں کیا لہذا اب اس کو وہ بیٹی ہے تو پھر اس کا آدھا ہو جائے گا لہذا تیسری بات یہ ہے پہلی بات کہ اولاد کو جو بھی دیں گے وہ گفت ہوگا وراست نہیں ہوگی دوسری بات اس کو قبضہ دینا ضروری ہے تیسری بات اگر قبضہ نہیں دیا باپ فوت ہو گیا تو پھر وراست کے قانون کے مطابق اس کو آدھا ملے گا پھر وہ پورا نہیں ملے گا اور چوتھی بات زندگی میں اگر دینا ہے تو پھر بیٹے اور بیٹی کو برابر دے گا یہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں تقسیم کر دوں اور زندگی میں جب تقسیم کرتا ہے تو وہ کہتا ہے بیٹے کو ڈبل دوں گا بیٹی کو ڈبل دوں گا سنگل دوں گا یا ہاف دوں گا نہیں شریعت کا قائدہ یہ ہے زندگی میں جہداد تقسیم کرنی ہے تو برابر اور فوت ہونے کے بعد وہ شریعت کا پھر وراست کا قانون لگے گا پھر دو بیٹیوں کے برابر بیٹے کو ملے گا لہذا اللہ حضرت نے اس بات کو لکھا ہے زندگی میں جو اولاد پر جہداد وغیرہ تقسیم کی جائے اس میں بیٹا بیٹی دونوں برابر رکھے جاتے ہیں فتاوہ رضیہ جلد 26 یہ کہاں سے قانون لیا یہ حدیث پاک سے یہ حدیث آپ سب یاد رکھیں زبانی تقریباً پچیس تیس روایات ہیں حدیث پاک کی حضرت نومان بن بشیر کو جب ان کے والد صاحب حضرت بشیر نے توفہ دیا گفت کیا یعنی ان کی حضرت نومان کی امی کی خواہش تھی کہ میرے بیٹے کو کچھ گفت کیا جائے تو حضرت بشیر نے اپنے بیٹے کو گفت کر دیا کوئی جہداد دے دی جب دے دی اب بچے کی امی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بناؤ اب حضرت بشیر آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگئے کہتے ہیں بنت رواحہ کہ بیٹے کو میں نے یتیہ کیا ہے وہ کہتے ہیں آپ کو گواہ بنائیں تو حضور آپ اس پر گواہی دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انٹرنیشنل قانون بنا دیا قیامت تک کے لئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال یہ کیا کہ تم نے اپنی اولاد کو جو گفت کیا ہے ایک بیٹے کو جداد میں حصہ دیا ہے غلام اس کو دیا ہے جداد میں اس کو حصہ دیا ہے تو تیری اور کوئی اولاد بھی ہے اس بیٹے کے علاوہ حضرت بشیر کہتے ہیں سرکار اس کے علاوہ بھی میری اولاد ہے دوسرا سوال سرکار نے کیا کہ ساری اولاد کو اسی طرح کا گفت دیا ہے عرض کیا نہیں سرکار صرف اسی کو دیا ہے تیسری بات حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر مجھے ظلم پر گواہ نہ بناو فَإِنِّي لَا أَشَهَدُوا عَلَى جَوْرِنَ فرمایا مجھے ظلم پر گواہ نہ بناو ایک بیٹے کو دیتے ہو دوسرے بیٹے کو نہیں دیتے حدیث کی الفاظ ہے فَتَّقُ اللَّهِ اللہ سے درو وَعَدِلُوا بَيْنَا أَوْلَادِكُمْ اپنی اولاد میں برابری کرو عدل کرو اور ایک جگہ آیا اعدلو بینا ابنائیکم اپنے بیٹوں میں برابری کرو بیٹے ہیں تو ان کو برابر برابر دو ایک بیٹے کو دے دیا دوسرے کو نہیں دیا یہ ظلم ہے اور دوسرے جگہ فرمایا بینا اولادیکم اعدلو بینا اولادیکم اولاد بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس کو برابر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ظلم پر گواہ نہ بلاو لہٰذا جب زندگی میں دینا ہے تو بیٹے بیٹی کو برابر دیا جائے گا اور فوت ہونے کے بعد وہ ورست بن جائے گا اور پھر دو بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کو دیا جائے گا اولاد میں مالی طور پر مساوات قائم رکھنے کا شریعت متحرہ نے حکم دیا ہے اور یہ بات سمجھنی بری ضروری ہے ایک ہوتا ہے انصاف انصاف کا مطلب ہے برابر دینا دوسرا ہوتا ہے عدل ہر ایک کی حاجت اور ضرورت کے مطابق اس کو دینا یہاں فرمایا گیا عدل کرو یعنی اگر کسی بچے کو ایک روٹی چاہیے تو اس کو ایک روٹی دو کسی کو دودھ چاہیے تو اس کو دودھ دو کوئی لائق زیادہ پڑھنے والا ہے تو اس کو زیادہ پڑھ رہا ہو کوئی نہیں پڑھتا تو اس پر تھوڑا خرچ ہو رہا ہے تو تھوڑا کر لو یعنی خرچ کرنا ہے تو پھر ان کی ضروریات کے مطابق ان پر خرچ کرتے جارے جاؤ اور جب ان کو مالک بنانے کی باری آئے تو سب کو ایک جیسا مالک بناؤ زمین اور جیداد دینی ہے مال ان کو دینا ہے گفت کرنا ہے تو پھر ساری اولاد کو ایک جیسا دیا جائے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا قانون ہے تو زندگی میں اگر اولاد کو جیداد دینی ہے تو برابر برابر دی جائے گی اور اس کو اس پر قبضہ اور کنٹرول دینا یہ بھی ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کی حکامات پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین موسیقی